بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا حسن پہ گاز چمیل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم نے کاری شکر صاحب سے سپیشیف ٹائم لیا ہے کہ قربانی کے متعلق ہمیں کچھ معلومات دیں ہمارے ناظرین کو کچھ معلومات دیں کہ قربانی کی کیا سنتے ہیں کس طرح کے جنوار کی قربانی ہونی چاہیے تو رضیر آئیے کاری شکر صاحب سے بات کرتے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کرے دو جی کاری شکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بیوکاس کا سوال ہے کہ قربانی کس جنوار کی یا کن جنواروں کی ہو سکتی ہے تو بقری کی قربانی بلکل جائز ہے شہران اس میں کوئی ممامنت نہیں ہے شریعت متحرہ نے قربانی کے جنواروں کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں نمبر ایک بقری نمبر دو گائے نمبر تین اونٹ معروف کتاب ہدایہ شریف کے اندر جس کا مفہوم یہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یعنی قربانی کے جنواروں میں سے اونٹ گائے اور بقری ہیں کیونکہ شرعن یہی معروف ہیں اور ان جنواروں کے علاوہ کسی اور کے قربانی کسی اور ان کے علاوہ کسی کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ثابت نہیں ہیں مفتی محمد عمد علی عظم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جنوار تین قسم کی ہیں نمبر ایک اونٹ نمبر دو گائے نمبر تین بقری ہر قسم میں اس کی جتنی نوعی ہیں سب داخل ہیں نار اور مادہ خسی اور غیر خسی سب کا ایک ہی حکم ہے یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے بیس گائے میں شمار ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے بہیڑ اور دنبا بقری میں داخل ہیں ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اللہ کریم کی پاک بارکاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت متحہ میں رہتے ہوئے سہیمانوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَأَخْرُدَ وَاِيَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قائد صاحب جنوار کس طرح کا ہونا چاہیے یعنی کہ اکسو لوگ دبلے پتے جنوار بھی لے لیتے ہیں قربانی کا جنوار سب سے پہلے حکم ہے کہ لَن تَنَالُ الْبِرْ رَحَتْتَ مِمَّاتٌ فِقُون جو اللہ کی راہ میں دیا جائے قربان کیا جائے وہ سب سے بہترین خوبصورت جنوار ہونا چاہیے اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے نقص نہیں ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں جو چیز دیں گے زہری بادہ قربانی کریں گے تو اللہ کی باہرگاہ میں جو قربان چیز کریں گے وہ خوبصورت ہونی چاہیے زہری صورت بھی خوبصورت ہونی چاہیے دبلہ موٹا ہونا چاہیے اور اس میں خوبصورتی کا نکھار ضرور ہونا چاہیے اگر اس میں عیب آگیا تو عیب نہیں ہونا چاہیے زہری عیب جس میں جنوار کا نقص زہر ہو وہ قربانی نہیں ہوتی اس سے بچنا چاہیے آج کل جیسے کہ مال موشی منڈیوں میں جب جاتا ہے انسان تو وہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ جنواروں کو ٹیکے وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں ان کو ترہ ترہ کی کچھ چیزیں دی جاتی ہیں برحال وہ ان کا معاملہ ہے لیکن زہری طور پہ جنوار کو خوبصورتی کے لحاظ سے جان چھاندین ضرور کرنی چاہیے ٹوٹے نہ ہو ٹانگ ٹوٹی نہ ہو دھوم کٹی نہ ہو جس سے اس کا نقص جو ہے ظاہر ہوئے عرائب سے پاک ہونے چاہیے اور یہ فضل اجاز سے لے کر دس حجز لے جاتا ہمیں دو چار منٹ ہمارے نظرین کو بتائیں کہ کیا کیا یہاں پہ فضل کیا کیا حکمات ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے زلحج شریف کیونکہ آج رات جو ہے یکم زلحج کی پہلی رات ہے کل سے یکم زلحج کا دن شروع ہو جائے گا تو اس میں یہ کیونکہ بہت اہم مینہ ہے آج شریف کا مینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی ترابط کی جائے نوافل پڑے جائے ذکر و اذکار کیا جائے یہ بہت ہی مقدس فریضہ کیا کہتے ہیں اج والا مینہ ہے زلحج شریف کا مینہ ہے تو سات آٹھ ناؤ دس زلحجہ یہ جو ہے بڑے اہم دن ہوتے اس میں روزے رکھنے چاہیے اور روزے جو ہے ان کا اتمام کرنا چاہیے اور اس میں گناہوں سے اتناب کرنا چاہیے سب سے جو بات ہے ہر قسم کے گناہوں کی اولودگی سے بچنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے جتنے بھی نیک آمال ہو سکیں نیک آمال کرنے کی کوشش کریں غیبت سے بچیں جھوٹ سے بچیں منافقت سے بچیں یہ بزر چھوٹے چھوٹے گناہ نظر نہیں آتے لیکن ان کی سزا اور یہ وحید بہت زیادہ اللہ ہم سب کن سے محفوظ کرنا اگر سب دو تین بار تک بیر دھرادیں آپ ذرا اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ کب سے کب کا کے پڑھنی چاہیے اور کتنی بار پڑھنی چاہیے روز کرٹین میں جو اس سے کہتے ہیں جو ایام تشریق ہوتے ہیں ایام تشریق نو زلحجہ کی صبح سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اور تیرہ زلحجہ کی اثر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا چاہیے یہ ہر نماز کے بعد ایک دوبا تین بار ضرور کہنا چاہیے ٹھیک ہے گاستہ اللہ کریم کی پاکبار گام ہے دعا اللہ ہم سب کو عمر کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين جی ناظرین یہ تھے کاری شوکر صاحب جو زلحجہ اور قربانی کے مسائل پر بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قربانی کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں